زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ زندگی اتنی اچھی ہوگی یعنی کہ اس میں کوئی غمی نہیں لیکن کبھی کبھی اتنی بری ہو جائے گی کہ آپ کو لگے گا اس میں تو مسکرانہ ہی نہ ممکن زندگی ایسی کا نام ہے ہم کبھی کبھی خود کو بہت کمزور فیل کرتے ہیں لیکن جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں بے خوف ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لئے کیونکہ حمد اللہ دیتا ہے اللہ اگر ازمائش دیتا ہے تو وہ حمد بھی ضرور دیتا ہے اگر اللہ نے ازمائش دی نہیں تو اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم شاید ابھی تک زندہ نہ ہوتی زندگی ٹوٹنے کا اور جڑنے کا کھونے کا اور پانے کا نام ہے اور پھر میں نے آگے بھی آپ کو بتایا ہے کہ زندگی اپنے اللہ سے ملاقات کے درمیانی جو وقف ہے نا اس کا نام ہے زندگی تو اگر ہم نے ملنا ہی اللہ سے ہے تو پھر خوش رو اور خوشیاں بانڈو معافی مانگنا سیکھو اور معاف کرنا سیکھو محبت کرنا اور محبت دینا سیکھو کینا بغز اور حسد ان چیزوں سے بچو اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو ہم چاہے اس کو بھول جائیں وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا وہ کبھی نہیں بھولتا وہ ہمیں ہمیشہ بہترین دیتا ہے لیکن ہماری جو نظر ہے نا وہ ہمیشہ اٹکی ہوتی ہے اس چیز کی صرف جو ہمیں دنیا دکھا رہی ہوتی ہے اللہ ہمیشہ بہترین دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں وہ بہترین دے گا ہمیشہ لیکن انسان گرے ہوئے پانچ سر پہ کے نوٹ کو اٹھا لیتا ہے وہ کہتا ہے نہ اٹھا میں نے آگے بہت رکھا ہوگا لیکن انسان بے صبر ہے ہم جلد باز ہو جاتے ہیں تو اس جلد بازی کو بھی اپنی زندگی سے گزارنا ہے دنیا میں جتنی اچھی بات نہیں سی وہ ساری ہو گئی ہیں کسی نہ کسی نے کر دی ہیں عمل کرنا باقی ہے پہلا دور ہوتا تھا سب سے جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو فیزیکل سٹرونگ ہیں تیز دورتے ہیں اس کے بعد دور بدلا تو بادشاہ آگئے جو بندہ بادشاہ یا بادشاہ کے قریب ہے وہ بندہ طاقتور ہے پھر دور بدلا جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ کام ہے اب دور ہے انفرومیشن کا جس بندے کے پاس معلومات ہے وہ بندہ کامیاب ہے اب دیکھو آج ہر ایک کے پاس کتابیں ہیں ہر ایک کے پاس موبائل ہیں لائبریڈیز ہیں نولیج ہر بندے کے پاس ہے لیکن کامیاب کیوں نہیں ہے عمل نہیں ہے ہمارے پاس عمل نہیں ہے عمل کر کے دیکھنا زندگی بدلے گی یہ صرف کتابی بات نہیں ہے زندگی بدلے گی آپ اگر ایک ٹائم کھل کے ہس رہے ہونا اگر آپ یہاں پہ آج بیس منٹ بیٹھے ہو اور اگر آپ بھول جو کیوں کہ آپ کی لائف میں کتنی مشکلیں تھیں تو سمجھو یہ بھی ایک نحمت ہے ہر چیز ایک نحمت ہے اگر سمجھی جائے انشاءاللہ